کہ مکھی منتری اروند کیجریوال سے ملاقات کی دونوں نتاؤں میں ہوئی ملاقات کے بعد بیہار کے سیاسی گلیاروں پر چرچہ شروع ہو گئی کس ملاقات کے کیا مائنے ہیں آر جیڈی کا دعویٰ ہے کہ ملاقات بے حد اپیوگی رہی وہیں خود مکھی منتری نتیش کمار نے کہا کہ وہ بھی آترا ختم کرنے کے بعد دلی کے سیم اروند کیجریوال سے ملاقات کریں گے کیجریوال تجسری کی ملاقات بیہار میں بچ گئی سیاسی بسات ایک جوٹ وپکش کی تیج ہوئی تیاری 2024 میں رنگ لائے گی وپکشی ایک جوٹتا کی قوائد لوگ سبح چناؤ 2024 کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے قریب سال بھر بعد دیش میں آم چناؤ ہے اور اس وار پی ایم موڈی کی ویجائی رت کو روکنے کے لیے وپکش لام بندی کر رہا ہے الگ الگ منچوں سے ایک جوٹ وپکش کی آواز مکھر ہو رہی ہے خاص کر بیہار سے مکھے منتری نیتیش کمار نے وپکشی ایک جوٹتا کو دھار دیا ہے دوسری اور اب بیہار کے ڈپٹی سیم بھی وپکشی ایک جوٹتا کی قوائد میں جوٹ گئے ہیں منگلوار کو دلی میں ڈپٹی سیم تجسری یادم نے دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال سے ملاقات کی جس کے بعد ایک ٹوٹ کیا لکھا دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال سے ملاقات کے دوران ورطمان، ساماجک، رازنیتک اور آرثک مددوں پر ورسطت چرچا ہوئی بیہار کے ڈپٹی سیم تجسری اور دلی کے سیم کیجریوال کی ملاقات کے بعد سیاسی گلیاروں میں اس کے مائنے نکالے جانے لگے حالانکہ سامادھان یاترہ پر چل رہے سیم نتیش کمار سے جب گوپال گنج میں سوال کیا گیا تو سیم نتیش کا جواب تھا ابھی یاترہ پر ہوں یاترہ ختم ہونے کے بعد سیم اربند کیجریوال سے ملاقات ہوگی دلی میں ہوئی تجسری یادو اور اربند کیجریوال کی ملاقات کو آر جیڈی بے حد اپیوگی ملاقات کرار دے رہی ہے آر جیڈی پروکتہ مٹیونجے تیواری کا دعویٰ ہے کہ ویپکشی ایک ٹوٹا کی محیم دھیرے دھیرے رنگ لارہی ہے وہی بیجے پی نشانہ ساتھ رہی ہے دلی کے ماننی مکھ منتری سری اربند کیجریوال جی بیہار کے ڈپٹی سیم سری تیجسوی جادو جی کے بیچ میں ملاقات ہوئی دیش کے حالات پر چرچہ ہوئی جو ساماجیک راجنیتک بسیوں پر تتھا سارجنک اوبکرموں سنسادھنوں راش سمپتی ان سارے مدوں پر باتیں ہوئی اور اربند کیجریوال جی نے بھی کہا ہے کہ ملاقات اپیوگی رہی اپندر کسوہا جی نے جس ڈیل کی بات کی تھی اس ڈیل سے مکرنے کا احساس تیجسوی یادو جی کو بھی ہو گیا ہے ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ چاچا کو جب تک جوردستی نہیں دلی بھیجیں گے اپنی اکچھا سے وہ جائیں گے نہیں اور ایسے جتنے بھی سمبھاویت نیتا ہیں جو کل دن پردھان منتری بننے کی جگت میں ہیں یا پردھان منتری کے امیدوار تہے کریں گے ایسے لوگوں سے تیجسوی یادو ملنے کی محیم شروع کر رہے ہیں دلی کی تیاری میں پورا وپکش ہے اس کی جور شور سے تیاری بھی چل رہی ہے لیکن ابھی تک وپکشی ایک جھوٹا کا کوئی کھاکا تیار نہیں ہوا ہے حالانکہ دیش بھر سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ اس بار پی ام موڈی ورسز ایک جھوٹ وپکش کی لڑائی ہوگی دیکھنا ہوگا وپکشی ایک جھوٹا کا کیا فارمولا نکلتا ہے بیرو ریپورٹ جی میڈیا